کہ آپ کے سلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے بلند تر سلوات پر بلند خانہ رکھتے ہیں نعرہ تکبیر ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے جو اللہ کی ویدنیت میں یقین لگتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند سلوات پر بیال محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الامن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بنالمین صاحب دعوت نبویہ والسالت الحیدریہ والاسمت الفاتحیم وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وماثر الباکریہ واسار الجعفریہ وعلوم القازمیہ وحجج رضویہ وجود تقویہ ونکاوت نکویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسر والزمان سلوات سلالہ محمد آل محمد وصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین وعلالہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وعلانت اللہ اللہ آدائی مچمعین من یوم احضاء علی یومدین و بعد یومدین امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجمی زہوا مازل لسائب کم وما غوا وما ید اکو ان الحوا ان ہو و اللہ وحی یو حا سلوات اتنی بلند بڑے کہ آپ کی سلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے بسم اللہ ابھی بھی یہاں سے لے کہ آخری آدمی بلند تر سلوات 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 حضین اگنامی قدر عاشقان رسول خدا محبان علیوہ عزد اللہ مظم کربلا باجی سرکار با عزر شاہ جی خصوصی حکم تھا میں ممبر پہ کھڑا ہوں مجلس چھوڑ کر ان کی محبت میں حاضر ہو گیا طویل زہمت نہیں دوں گا پورے ڈسٹک ناروال پسرور ڈسکا ماشاء اللہ چہرے مومن انکہ بتا رہے ہیں سب تشریف فرما ہیں رات جو آپ نے زدفظائی کی جو مصائف کی قیامت ہوئی اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں اللہ شہید ملت اجافر یا سید فضل عباس شمسی کے درجات میں بلندی فرمائے جنگرن کے مرغمین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کے درجات میں بلندی فرمائے میرے شاگر میرے بیٹا حضی شان عباس سیدری کے والد صاحب حاجی اختر صاحب مولا ان کے درجات میں بلندی فرمائے بلندی فرمائے چونکہ پورا عالم اسلام اکتہ ہے میری خوش نصیبی سرکار علامہ وقار حسین نقی صاحب قبل قابع ہمیشہ سے میرے پشت بنا میرے دعا گو جناب سیدہ انہیں سلامت کے ایک درویش مرد مجاہد عالم دین ہیں میں حکم ہوا ہے کہ آج کی مجلس اب میں دیکھ لوں گا آپ کے جوش سے شان رسالت پر پڑھی جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے شیعوں کا محمد مصطفیٰ کیسا ہے چھوڑ دو شیعوں کا کیسا ہے سنی کا کیسا ہے دیوبندی کیسا ہے اور یہ دیکھیں قرآن میں محمد کیسا ہے جواب سعیدہ میرا بچہ ہے آسل گندر اللہ اس کے زبان میں تاثیر دے بڑی خونصورت مجلس پڑھ کے گیا لیکن ان سب تباہ کے کسی کے تین شرے کسی کے چار میں اب تک ماشاء اللہ کوئی ایک سو پانچویں مجلس پڑھ رہا ہوں میں کلیجہ دوں گا انشاءاللہ کجنسی نہیں کروں گا لیکن میرا ساتھ دینا ہاتھ جوڑا ہوں قرآن پر خاموش نہ ہو اس لیے کہ میرا مصطفیہ وہ عظیم ہستی ہے کیا بات ہے میرے بیٹا بڑا خونصورت ہی کو وہ مصطفیہ زمانہ کیا جانے میرا سروے کائنات کیا ہے میں اپنے نبی کے نام کا گلدستہ پڑھنے لگاؤں زمانہ کیا جانے مگر بولنا ہے زمانہ کیا جانے سروے کائنات کیا ہے فخر موجودات کیا ہے گونین کعبہ کیا ہے سلمان تصار اٹھانا سروے کائنات کیا ہے فخر موجودات مال کیا ہے وعنی سبر استغلال کیا ہے عرب کا سلطان کیا ہے وعی کا ترجمان کیا ہے ریبر شریعت کیا ہے پیغام حریت کیا ہے مولا کل کیا ہے عشق اول کیا حسر اول کیا ہے خلق اول کیا شرف اول کیا ہے شرف اول میری تو دیکھ رہا آئی شمس سلم سعودی عرب کے حرام جود پر پل پل گا میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے امیہ کے آوارہ بیٹو یہ جب تک چوبرا ہے یہ مصطفیٰ ہے یہ بول پلے تو قدام خدا مولا کے سام رکھے جناب سعیدہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ سام رکھے جناب سعیدہ ایک بلا تر سلا بات پڑی شباز شمسی صاحب میں ہاتھ جوڑ کر بارہ کو میں لیٹ ہو گیا میری جان ہے میرے بھائی توجہ دونوں کام میں نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو بی بی کی عزت کی قسم میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں بتا میں اپنے مولا سے مخلص ہو کے بڑھتا ہوں زمانہ کیا جان میرہ مصطفیٰ کیا ہے تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی یہ خموشی توجہ ہے انجیل جناب حیس پہ نازل ہوئی توجہ ایک باو جی اگلے سال گجرات کینسل انشاءاللہ پاک بی بی آپ ختم ہوگی بات توجہ فرمارے جہاں تک کرامت با سیدری کی آواز آ رہی گی میں یہ نہیں کہوں گا چھتو کھوڑ دو سات سو آٹ سو نار نہ میں اچھل کے در جانے نہ میں ممبر حسین پہ ہاتھ مار رہے یہ بڑی یدب کی جگہ ہے جملہ کہنے لگاؤ میری نوجوان ناصل اگر صبح تک نہ بولو میں بیوی کا نوک نہیں تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی زبور جناب تعود پہ نازل ہوئی قرآن میرے نبی پہ نازل ہوا میں دیکھتا ہوں میرے نبی سے کتنا پیار کرتے ہو مجھے ایک جگہ بھائی اجاز نقی موسیقی موسیقی مردہ سلوہ ملاو سلامت تو جو ہے آمیر دی مردہ دیکھئے اللہ نے کہی نہیں فرمایا موسیقی جنہیں گرمی لگی وہ انہوں بے شک نہ بولے ہم نے موسمی امام کو نہیں مانا ہائے ہائے تو جو ہے ہم موسیقی امام کو مانتے ہیں جس کا قبضہ روپ ہے اور موسم اللہ نے کہی نہیں فرمایا دعوت مجھے تیرے چہرے کی قسم عیسی بس اتنا چلا دے کہ پکھے چل جائیں عیسی مجھے تیرے چہرے کی قسم میرا بھی امتحان ہے آپ ابھی مجھے تو میری بیبی نے کبھی تھکنے نہیں دیا عیسی مجھے تیرے چہرے کی قسم موسی موسی مجھے آپ کے ہاتھوں کی قسم ایک نبی ثابت کرو پسرور کے مرکز پارگاہ میں شمس براتان کے سیرے تمام قرامت بہ سیدری چینلز کر آدم شلے کر ہی شادہ باوکار شادی ایک نبی ثابت کرو جس کی اللہ نے قسم کھائی ہو آؤ میرے محمد کی بات کر دے خدا کی قسم نبی کا شہرہ تو بڑا مبارک ہے اللہ نے کہا لا اقسم بہازل بلدے بہازل بلدے وہاں والدے وہاں والدے ہم یہ شہر اس قابل نہیں ہے ہم اس کی قسم اس لئے کھاتے ہیں کہ اس کی مدی تیرے جوتے کے بوشے لے دی ہے ارے جو مدی میرے مصطفہ کے قدموں تے لے آئی اللہ نے اسے قرآن بنا دیا پھر اسی بات پہ خوشاندار مدی محمد کے قدموں تے لے آئی تو قرآن بل جاؤ علی نبی کے کاندو بر آئی تو ولی اللہ ربا اوہے خیئے جنچو خیئے را حیداری دونوں ہاتھ بنن گھر کے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشانہ نارے حیداری بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ بہت حقہ زادی زندگی تھے بسی اللہ سب سے بڑا بسی اللہ اللہ پیر شباز شاز کے بچوں کو سلام رکھیں محبت ہے تو جو ہے با جی اس سال کی پی ٹی وی ہوم کی مجلس اپلوڈ ہو چکی ہے آپ صرف لکھیں گے علامہ کرامت اس سے مجلس آ جائے گی آپ دیکھ لینا اس سے میں نے ایک جملہ کہا ہے دل چاہ رہے کہنے کو میں نے کا پوری دنیا امریکہ بارود بنا رہا ہے اسرائیل بارود بنا رہا ہے تو جو ہے امریکہ بارود بنا رہا ہے اسرائیل بارود بنا رہا ہے موٹی بنی یہودی تو جو ہے بارود بنا رہا ہے پوری انسانیت ملکہ میں نے ذاکروں کی طریقہ اگر میں خون جملہ کھڑ لگا تو سارے دو ہزار دن نمت بلکل ایسی بات نہیں لیکن بولنا ضرور بوری کائنات ملکہ بارود تو بنا سکتی ہے لیکن ساری انسانیت ملکہ ایک صاحب درود نہیں بنا سکتا آئے آئے جو اللہ اکبر اللہ اکبر سلمات بڑی ملکہ با منیر شراجی صاحب با پیر شاہ ملکہ آپ کو سامرکھے اللہ آپ کو سایہ ہمارے سورو پر قائم رکھے میں نے خدا کی قسم میں خوش آمد دیکھا رہا میں نے سید کی بڑی خدمات دیکھی کچھے کچھے گھروں میں جا کر اس سید زادے نے علم لگائے ہیں سید ہوتے ہی ایسے ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کا ہاتھ ایسے ہے پتہ دیکھو سمجھ رہا ہے کہ نہیں کون میرا مصطفیٰ کون مصطفیٰ جس کے لئے قرآن میرے شاہ خمبایا بسم اللہ رحمہ رہی تھک تو نہیں گئے انشاءاللہ تیرہ سفر کو ادو فتح میں انشاءاللہ میں حاضر ایک سے دو جہاں جہاں میرے بیبی نے چاہتے ہو جناب سید آپ کو سامن پھٹے بیٹ چاہ کچھ نہیں ہوتا میرے دو دیکھنا اندر روشنی ہوتی چاہیے اندر چراغ ہونا چاہیے اندر محبت ہونے چاہیے اور اندر ان کے روشن ہوتے ہیں جن کے دلوں میں علی یون وری اللہ واجب ہا 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 جو ہے لہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے خدا کی قسم آپ پس میں نہ جھگڑو ہا جوڑا لوگ چورو ڈاکو پر ایک ہیں نہیں غور کیا میں نام نہیں لے سکتا ممبر پا ہے لوگ رازن لوگ چورو ڈاکو پر ایک ہے تم چودہ پہ ایک نہیں ہو سکتے کسی کو مجھ پہ غصہ ہو مجھ پہ نکال لے لیکن مجھ سے برا کی دانا چھینے قسم زہرہ کی چادر کی پورا مزمع بھی کھنا ہو جائے حق ادا نہیں ہوتا قرامت باس ادری قلیج کی طاقت سے کہنے لگا رب یعنی کی قسم علی کی محبت نسیعہ کا مسئلہ ہے نسنی کا مسئلہ ہے ندوبنی کا مسئلہ ہے علی سے محبت کے لیے ایک ہی فرمولہ ہے مانے کونی چاہیے باپ ایک آہ 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 اللہ اکبار آہ 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 مولا آپ سلام اللہ آہ 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 میں اپنا خریجہ رکھوں گا انشاءاللہ یہ میری طرف سے بات نہیں ہے ظاہری طور پر مولانا سیزادہ یہ جملہ میرا ہے لیکن حدیث رسول کا ترجمہ ہے میں وہ جملہ نہیں کہوں گا جو ممبر کے لیے نازبہ ہو بس کہہ دیتا ہوں میرے نبی نے فرمائے یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو ولدیت میں لا شریک ہوگا میں نے بات کہہ دی ہے آپ تک پہنچ چکی ہے بھائی جانا کی سامرہ سامرکھے جہاں تک میری آواز جاری ہے کون میرا مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ یہ میرا ترکیہ کلام ہے اب بھی کسی کو شک ہو تو پھر وہ جانے خدا جانے میں نے بندوں سے نہیں منوانا نہ تم میرے رضا کو کہ تم بلاؤ تو میں آؤں تم مجھے پیسے دو تو میں کھانا کھاؤں نہ 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 میرا رضا کا اللہ ہے میرا وسیلہ حسین ہے آئی خائر چھو جو ہے نا پاک بی بی آپ کو سلام رکھے کون میرا مصطفیٰ اللہ اللہ نے قرآن میں شایف ہم ہے یہ خاموشی نہیں میٹھا تھوڑی سی ہے آواز کو نے مجھے پتے جنرلیٹو پر اس کے ورڈ اس کم ہوگی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ یہ خاموشی نہیں اگر آج کسی کو کرمی لگے تو میں لیک انوکر نہیں دلیل کیا ہے زنانے بسر نے ایک یوسف دیکھا اُگلیاں کار دی میں اس کا ذکر کھا رہا ہوں جس کی دعا کے صدقے یوسف خانسین ہوا ہے آئے حائے ملاب کے سامر رکھے جناب سیدہ سامر کیونکہ میرے شیعہ سننی دونے مسلمان بھائی اکٹھے ہیں ایک بہت شباہ شاہ جی تمام سادات کی اجازت سے ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں شیعہ اور سننی کے درمیان کوشش کر رہا ہوں پورے پاکستان کے شیعہ سننی کو اکٹھا کر دوں جناب سیدہ آپ کو سامرے جتنی قرمی پر بیٹھو نہ یہ میں جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں جناب سیدہ آپ کی قبروں کو منور فرمائے گی اور انشاءاللہ ان میں گھرمی نہیں ہوگی دیان میں تو دیکھنا جو کہے علی رضی اللہ او تعالیٰ نہ ہو اسے کہتے ہیں سننی رضا بھائی بولو یار تم بھی اسے کہتے ہیں سننی منظور بھائی جو کہے علیہ السلام اسے کیا کہتے ہیں سیعہ سیعہ لو میں ایک جملے میں فیصلہ نہ کر دوں تو میں بی بی کا لوگ کرنے لیکن میرے بزرگ بیٹھیں گے میرے بزرگ دعا فرمائیں گے میرے بزرگ اگر سر بھی نہ ہلائیں میں ان سے راضی ہوں ان کو سبق سنا رہا ہوں جتنی میری جنشن ہے بات پسند آئے تو پھر قدموں پہ کھڑے ہو کر اپنے علیہ کے استقبال کرنا آؤ میرے شیعہ سننی مسلمہ بھائی کس بات کی بحثیں کر رہے ہیں رضی اللہ علیہ السلام کی بحث بہت چھوٹی بات ہے اس ایشو پہ نہ لڑو آؤ میرے پاکستان کی حرمت کی خاطر آؤ علیہ السلام کی حصد کی خاطر اکٹھے ہو جاؤ کیوں ٹی وی پہ میرا پرگرام تھا مولوی کا نام نہیں لوں گا چونکہ میں باوزو کھڑا ہوں پتہ نہیں کسے غور کیا گیا علیہ کا بہت بڑا دشمن ہے اور میری منت تھی کہ اس کے ساتھ پرگرام آئے گا عنوان تھا میراج یہ خموشی نہیں عنوان کیا تھا میراج آپ اتنا بول رہے ہیں مجھے زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں عنوان تھا میراج پہلے تو مولوی مجھے دیکھتے جالب ہن گیا شیعوں کو لے ہوئی ہے میں کہا جی میں نوکھ روشیوں کا انکر نے پوچھا جی مولانا صاحب اب اس مولانا نے پڑھا سبحان اللہ زیسرہ بے عفدہی اللہ علم اللہ المسجد الحرام اللہ المسجد اکسا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات میرے مصطفیٰ کو یہ خموشی نہیں پوری مولوی نے کہا نبی اوچ پر رہ گئے حضرت جبریل علیہ السلام نیچے توجہ فرمانا جو رضی اللہ کہے وہ سنی جو علیہ السلام کہے وہ شیعہ آج کے بعد اگر پسرور کے پچاس قومے کوئی کو رضی اللہ کہہ دے تو پھر میرا ممبر پر آنے کا فائدہ کوئی نہیں مگر پہلے چملہ سننا میرے بچوں کہتے جب حضور کی نالے روپا حضرت جبریل علیہ السلام نیچے مجھے کہتے جیب علیہ السلام میں نے کہا جیب کبلہ نے صحیح فرمائے آئے کبلہ نے داڑی پہ ہاتھ مارا بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہے انن اللہ خیر جا با جی ایک آت رہنا چاہیے جو ان کو جواب دے شکے سارے شریف ہو گئے تو خبیشوں کا موں کو دوڑے گا توجھو توجھو مولا سامر رکھے میں نے کہا جی کبلہ نے صحیح کہا پسرور والو میرا امتحان نہ لینا میں کلیجہ رکھنے لگا منبیبا چاہے میں مر جاؤ میں نے کہا مولوی صاحب نے صحیح کہا حضور کی نالائن اوپر حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ نیچے رہ گئے کوئی ہے پسرور میں بولنے والا ابھی میں نے نتیجہ نہیں دیا ابھی نتیجہ نہیں کیا ٹھرے ٹھرے پیٹھو بیٹھا پیٹھو میں نے کہا حضور کی نالائن اوپر حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ ہو نیچے مولوی کی ناک یہاں سے یہاں آگئے پڑھ کے آیا کرو لائف پرگرام چل رہا ہے میں نے کہا جی غلطی ہو جاتی ہے لمبا سفر کر کے آئے ہوں غلطی کیا کی ہے آپ جبریل کو رضی اللہ کہنے ہیں توہین کر رہے ہیں میں نے کہا جی جبریل کیا ہے تیار ہو میرے جوانو ہو تیار ہو تیار کجوسی تو نہیں کروگے میں کلیجہ رکھنے لگا ہوں پاکستان کی شرمدوں سے لے گا علی تشمن کی ہم آسکا ہوتا کھڑا بیٹا ہم آسکا جیو سلامت ہوتا تمام شندہ دار ہوتا گرمتبا شہدری چینلنج کھڑا میں نے کہا جی جبریل کو کیا کہنا ہے کہتا جبریل علیہ السلام ہے میں نے کھڑا بھی پر تو بھی حیاء کر لائک پروگام چلے جو نبی کی چیٹی گنی چیڑے گیا وہ جبریلہ دے شہرہ اور چی شلی کے پہا نبی کی گاڑے پہا مرنزی اللہ میں نے کھڑا بھی حیاء کرتا ہے آلی حق 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 نارے فین علی موسیقی 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 تمہارے پیٹ کے مسئلے ہیں میری شیعہ قوم کو منتشر مت کرو شیعہ کا سیدھا سیدھا پیدہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ جس کا یقین ہے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے بٹا کیمرہ دھوا اشہد اللہ الہ الا اللہ میرا اللہ وادولہ شریک ہے وشد انہ محمد الرسول اللہ میرا نبی رسول ہے وشد انہ علیہ ولی اللہ میرا علی ولی ہے ختم ہوگی بس اللہ مولا آپ کو سامنشو آؤ آہا آہا آئے داری لوجی 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 ایک میرے ایک میرے میرے بھائی نے نعرہ لگایا نا ان میں رہ نہیں سکتا تمہیں پتہ ہیں میرے ہاں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کبھی اس علمانوں نے یہ کہا ہے سوال اللہ کھنارہ تکبیل بولو اللہ تو اللہ ہے نا لامان ہے رحیم ہے کریم ہے سمیح ہے بصیر ہے قادر ہے مطلق ہے مومن ہے مہیمن ہے جبار ہے ستار ہے غفار ہے ہائی ہے قیوم ہے علی کا اللہ ہے نبی کا اللہ ہے قطوس ہے سبو ہے ہائی ہے اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے مگر کبھی کسی نے کہا ہے سوال اللہ کھنارہ تکبیل نہیں سوال اللہ کھنارہ رسالہ یہ مولا کے لئے کیوں کہتے ہو زیادہ میرے سننی بھائی یہ نعرہ رہتے ہیں اور سب سے پہلے میں انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ دونوں میرے ہاتھ ہیں یہ تمام اہل سنت کو میرا سلام پوچھو کیوں پوچھو تو سہی نا خطیب شیعہ کا ہوں سلام پھیجرہ کمام اہل سنت کو جنہوں میں اس دس محرم پر قدم قدم پر حسین کی شبیل لگا گا شابط کر دیا ہم یزیدین ہی حسین لیا ہائے ہائے تو جو ہے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر جیو من بچو جیو ہائے داری ہائے ہائے کیا ہوا میں سلام کرتا ہوں ایک ایک پر سنی جمال حسین کی سبیل لگا کر یہ ثابت کر دیا ہم حسینی ہیں بس چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے ٹھیک ہے کبلہ انتظامی سے مرہ وقت ہے ایک جملہ اور فضائل کا مسائب اور سلام تھک تو نہیں گیا اچھا جانتے ہوں ہم علی علی کیوں کرتے ہیں بس فلوت کوئی پیغام ہے چلے چوک مشکبات مجھلی تو جو ہے میرے مصطفیان بھائی تم کیا جاناں میرا مصطفیٰ کیا ہے دیکھنا مجھد دیکھنا یہ دیکھ رہے ہوں یہ یہ پسینے کے کترے ان کی کوئی امیت نہیں ہے ایک لاکھ پسینے کا خطرہ ہے آپ پریشان نہیں ہوں گے ایک خون کا خطرہ ناک سے بہے تو آپ مجھے پکڑ لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں زندہ پسینے سے نہیں خون سے ہوں میرے بھائیوں کے کتابوں نے لکھا آدم بنا ہے نبی کے پسینے سے یا تھوڑا بولو تھنگے ہو تھوڑا بولو آدم محمد کا پسینہ نو میرے نبی کے پسینہ یا یا میرے نبی کے پسینہ انوش میرے نبی کے پسینہ بولو گے نہیں سلمان نبی کے پسینے سے جود نبی کے پسینے سے یوسف نبی کے پسینے سے عیسیٰ نبی کے پسینے سے موسیٰ نبی کے پسینے سے جب تک آتے نہیں بٹھاؤ گے فائدہ کوئی نہیں ہے ستانے نبی کے پسینے سے سیارے پسینہ شام پسینہ شورج پسینہ ہمائے پسینہ خلائے پسینہ ادائے پسینہ آدم علیہ السلام نو علیہ السلام یایہ علیہ السلام شرم نے یا تھی بازاری ملہ جو محمد کے پسینے سے ہے وہ سارے علیہ السلام عرجی صلیق علیہ نبی نے کہا یعنی لعبوں کے لعبی لعبوں کا دبی جیبی بارک جیبی باشر لا ne مولا سلاما سلام قبی بی سلام بلانتر سلمات پڑھ جالے محمد مولا کوئی شامر میرا جملہ پہنچا ہے آپ تمام نبی پریشان تو نہیں ہو اچھا یار چلو مولا علی پر کچھ لوگ بولے یا نہ بولے وہ تو سمجھ آتا ہے نبی تو میرا نبی ہے نا اب میرے نبی پہ بھی بندے کا چیرہ نہ کھلے پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر وہ کسی ابو چہل کے پاس چلا جائے تم کیا جانا میرا مصطفیٰ کیا ہے ایک جملہ کہوں گا صبح تک بولتے رہو گے اللہ مبکہ نقی صاحب کے بلو کعبہ اجازت ہے جملہ کہنے کی لوگ کہ میرے بچوں بات آخروں میں یہ نہیں کہتا کھڑے ہونا مگر بولنا ضرور ہے ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے کہتا ہے جی محمد سب سے آخر پہ کیوں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اتنے عظیم تھے تو پہلے کیوں نہیں ہے سب سے آخر بھی کیوں نہیں ہے میں کہا آپ سیاسی آدمی ہیں آپ پولیٹیشن ہیں آپ کو میں سیاست سے سمجھاتا ہوں ایمین ایساہ تھے کہتا ہے جی کیا وزیر ہونا اور بات ہے حسین کا فقیر ہونا اور بات ہے آئے حرے ملنم الاشاد مزیر ہونا اور بات حسین کا فقیر ہونا اور بات اور غلام شبیر ہونا اور بات آئے حائے نارا آئی داری جیو سلام آجا ہو جیو میرا بیٹا آب آنے جو شاہدی آئے داری لاہور سے میرے چھوٹے بھائی بیر نجب شاہدی آو بسم اللہ حیران تو روگے بھائی اتنی مل سے پڑھ کے بھی گلہ ایسے ہی ہے گلہ اس کا خراب ہوتا ہے جن کی نظر گلوں پہ ہو نگاور کیا کہتا ہے جی خضور سب سے آخری فضائل پہ میں نے گرمی میں آپ کے امتحان نہیں لینا ویسے میرا خیال نہیں ہے آپ کو گرمی لگ رہی بھائی منظور اللہ آپ کو بیٹا دے حیاتی والا کہتا ہے جی خضور سب سے بسم اللہ ملالہ میں نے چھوٹے بھائی سب سے آخر پہ کیوں آئے اتنی داد دے چکے ہیں کہ تھک گئے ہیں چلے بسم اللہ نا 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 علی والے ہور تھک جائے خضور سب سے آخر پہ کیوں آئے میں نے کبھی گاجر موریوں کی مثالیں نہیں دی مثال کبھی سٹینڈرڈ ہوتا ہے یہ ممبر جپتوں کے لیے نہیں ہے سٹیج شو پہ چلے جاؤ تم حسنے نہیں آتے درس لینے آتے ہو کچھ لے کے جاؤ اس ممبر کو ببو ببران نہیں چاہیے علی کا خطیب چاہیے علی کو چھپانے والے نہیں چاہیے علی کو ظاہر کرنے والا چاہیے باپ کے بچے ہو جی ہو جی ہو مربط ہائی داری کلامت با شہدر مر سکتا ہے سونی چل سکتا ہے علی کی ملایت نہیں شبا سکتا چملہ سننا کہتے جی حضور سب سے آخر پہ کیوں آئے میں نے کہا با جی میرے قبلہ کی بڑی تو آئیں ہیں میرے ساتھ مولا سلامت جتنی معایشتہ کہوں گے آپ نے جوشی ولایشتہ سننا ہے حضور سب سے آخر پہ کیوں میں نے کہا اگر کسی ملک پی ایم نے صوبے کا دورہ کرنا ہونا تو سب سے پہلے سی ایم کو کال چلتی ہے شاہ جی میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ حکومتیں ہمیشہ آپ کے ذریعے اثر رہی ہیں مولا سلامت تو جو ہے سی ایم کو کال جاتی ہے سی ایم آر پی او کو سی پی او کو ڈی سی او کو سب کو بلاتے ہیں پہ دیکھو پرائم منسٹر صاحب لاہور آ رہے ہیں منجمنٹ چیک کرو وہ سی پی او سی پی او آر پی او کو آر پی او ایس پی کو ایس پی سپیشل برانچ کو سپیشل برانچ ڈی ایس پی کو ڈی ایس پی ایس ایچ او کو ایس ایچ او حوالدار کو حوالدار سپاہیوں کو روٹ لگ جاتا ہے آگے آگے موٹر سیکل والے ہوتے ہیں اعلان کرتے آتے ہیں ہٹ جاؤ راستہ دو وزیر اعظم آ رہا ہے تمہیں اب بھی نہیں پتا چلا کہ وزیر اعظم سے پہلے اس کا پروٹوکول آتا ہے ارے جنہوں نے پائنس آر رہنا ہے ان کے اتنا پروٹوکول ہے جو آدم سے پہلے نبی تھا اس کے پروٹوکول میں بھی آدم نے آکے کہا راستہ دو مصطفیٰ آ رہا ہے آئے ہیں بولنا میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ آدم نے کہا راستہ دو آخری جملہ بیٹ جو میرے پچھو راستہ دو مصطفیٰ آ رہا نو نے کہا راستہ دو ایسے تھوڑا چھوڑوں گا آخری جملہ مصطفیٰ آ رہا یایہ نے کہا راستہ دو مصطفیٰ تھکا نہیں ہوں میرے نبی کہا میرے استاد محترم سرکار علامہ السید فاندرابدی شہید وکیل ولایت عدی وکیل حق زہرہ سلام اللہ علیہ مرنا جاؤں گا اس دن جس دن اپنے استاد کا ذکر نہ کروں اچھا شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد کا ذکر کر رہے ورنہ اگر چھتا امام نکال دینا تو لانت مقدر بن جاتا ہے دوچو ہے نا نا رہی دری دوچو آدم نے کہا راستہ دو مصطفیٰ نے نو نے کہا یحییٰ نے ہنوش نے عیسیٰ نے موسیٰ نے ستاروں نے سیاروں نے شام نے سورج نے ہواوں نے خلاوں نے اداوں نے دریاؤں نے سمندروں نے ارواح کلندروں نے ولیوں نے نبی کے پاک صحابہ کی روحوں نے تو جو ہے سب نے کہا راستہ دو کون آرہے کون آرہے تھگے ہو کون آرہے مصطفیٰ آرہے مصطفیٰ آرہے اور نبی نے کہا راستہ دو مصطفیٰ آرہے ہیں آئے 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 تو جو ہے میرا آرہی آرہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلوال پڑی آلے محمد مولا بکر صاحب نہ بیٹھ یہاں سے لے کے آخری آدمی تک فضائل کی بلند اور سلام ہاں میرا بچہ کوئی میرا بچہ ربائی پڑھ لے تاکہ میں پانے کے بھون پیلوں کوئی میرا بچہ ربائی پڑھ لے جناب سیدہ بچہ ربائی پڑھ لے سبان اللہ خیئے ہائے اللہ خیئے جس کا نام لے کر ولیوں کو ولایت مل جاتی ہے دس محرم کو اس کی بیٹی کو چادر نہیں بلی اس کے بیٹے کو کفر نہیں بلا ہر مجلس پڑھنے سے پہلے میں ایک نصیحت ضرور کیا کرتا ہوں وہ کر کے پھر مجلے شروع کرتا ہوں یہ غازی کھلا ہے نہ میں کسی کے ڈر سے یہ پڑھتا ہوں نہ کسی کی محبت میں مجھ پر فرض ہے میری پاک بیٹیو جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر آنا دیکھنا مجھے کھینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساہل بیٹا تھوڑی آواز کھو جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادروں کے بغیر آنا اور بی بی زینب کا واسطہ ہاتھ جڑے ہیں مجھے فتوے کا حق نہیں میں مفتی نہیں ہوں آل محمد کے چھوٹا سنوکر ہوں کربلا کا کپڑا کلے میں ڈال کے کہہ رہا ہوں میرے بچوں جناب زینب کا واسطہ ساری دنیا شراب پیئے تھا گئے ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں میرے بچوں کبھی تم شراب نہ بھینا اس شراب کی وجہ سے ماہ چار گھنٹے کھڑی رہی جیسے ہائے آتی ہے وہ کھڑے ماہ چار گھنٹے کھڑی رہی بیٹی شام کے بازار میں بہتر گھنٹے کھڑی رہی جو اب تک کمیر بن کے سنوڑا ہے ان شرابیوں کی وجہ سے شجاہ چار سال کی بین کا میت اٹھا جاہ کہتا رہ لوگو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رو لو کوئی بات نہیں میں آپ کا لمبہ امتحان نہیں لوں گا با جی زلجنہ تیار ہے ایک مہربانی فرمانا ہو جب تک میں جنازے کا اعلان نہ کروں زلجنہ اندر نہیں لانا مولا تمہاری بیٹیوں کے پردہ سامر رکھیں بیٹے اگر کسی طرح زحمت نہ ہو تو یہ ممبر ہٹا جائیں زلجنہ اٹھنا بیٹے ادھر بیٹے سائٹ پرے جو جلدی بیٹا جلدی مولا کوئی غام نہ دیں ادھر سائٹ پرے جو بھریں جی بسم اللہ جلدی میرا بچھا مولا آپ کوئی غام نہ دیں بیٹا پیچھے پر آن کیونکہ جب تک بندہ سٹیئی پہ کھڑا رہے نا وہ خطیب رہتا ہے ایڈ رکھو بیٹا ایڈ رکھو ایڈ رکھو جب تک آپ میں آ جائے پھر وہ پھر وہ بی بی مولا تمہیں سلامت اکھے میں مسائف کا جنونی ہوں مولا سے بس یہی مانگا ہے مولا دو موتیں دینا یا سینہ سرخ ہو جائے یا تیری بی بی کی شہادت پڑھتے پڑھتے کرامت باس چلا جائے اتنا مارا ہے مسلمانوں نے میرے حسین کو کہ شکینہ کربلہ کے میدان میں بھاگ بھاگ کے کہتی تھی شچابہ بسو اللہ بسو اللہ بسو اللہ اللہ بچوں کی حیاتی کرے کوئی روئے نہ کھنے حسین میں آہا بانجور شاہ جی سامنے آئے بانجور شاہ جی سامنے آئے پیر شباہ شاہ جی زحمت کا سمجھے کربلہ اگر آپ تکلیف نہ سمجھے میرے صاحب بٹا کربلہ کو جگہ دے علامہ وقار نفی صاحب کو ایسا زادار سید پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ ہوں یا نہ ہوں یاد کروگے کوئی دیوانہ امام حسین کی شہادت پڑھ گیا بڑی مشکل ہے دادی زہرہ کا واسطہ علامہ وقار صاحب پہلا چملہ پہ رہا ہوں جس نے سب کے لاشے اٹھائے مولا تمہیں سلامہ دکھے مولا تجھے سلامہ دکھے جس نے سب کے لاشے اٹھائے میرا بیٹا زشان اللہ ترے زبان میں تاثیر دے اس کا لاشا کسی نے نہیں اٹھایا ذل جناب کے قریب آیا دائیں دیکھا دائیں دیکھا رو کے کہا اکبر تاثیر عباس کہا ہو میں نے سب کو صدار کیا ہاؤسلہ 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 دو گھوٹ پانی پیرے دیں تھک نہ جانا بی بی کا واسطہ تھک نہ جانا زندگی کا پتہ نہیں کرامت پاس چانے اس کی یاکہ زادی چاہتے بابا جی اگر میں ڈرامہ کروں تو میں رولانے کے لئے ایکٹنگ کروں تو بی بی زینہ مجھ پہ لانت کرے آج میں نے تمہیں اپنی زبان سے شہادت نہیں سنانی آخری تین منٹ میں زیارت نحیہ پڑھوں گا امام زمانہ کی پھر رونا رونا حسین میدان میں پہنچا سارا چھوڑ دیا مہمنا کو مہسرہ پا مہمنا کو قلبِ لشکر پا بابا عظم شادی آئی پتہ نہیں کون کون آیا ہوا ہے اللہ کی بیٹیوں کے پردے سامنے رکھے بیٹے جب آئے تب ہو تو یہ منظر بنانا پہلا جملہ پہلا ہو حسین نے دردار چلائی کبھی حمزہ دا دیتا ہے کبھی چافر دا دیتا ہے کبھی علی دا دیتا ہے پیر شبان شاہ اسی علی کی ذات کی قصہ دنیا چھوڑ کے پڑھو گا یا آزانت خاطفِ غیبی سے آواز آئی یا آئی پھر نفسی مطمئنہ حسین لوٹا تیرا اللہ راضی ہو گیا اب رو نہ رو حسین نے تلوان میں آن میں ڈالی اور کہا انہاں اللہ ہے ماتب کر جلو نے کے لیے آیا انہاں اللہ ہے وانہاں اللہ ہے سمر کہتے میں سمجھ گیا اب حسین نہیں لڑے گا جس کے ہاتھ میں دیر تھا اس نے حسین کو دیر بھارا جس کے ہاتھ میں ریزہ تھا اس نے ریزہ بھارا جس کبتے کو کچھ نہیں بلا گرم رید اٹھا گا حسین حسین رولو 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 میرا بیٹا آئی میرا بیٹا اور جیتے رہو میری بی بی میری بی بی میرے سینے کو حمد دینا بابا جی صرف پانچ میں انتظار کرنا جلدی نہ کرنا میری محنت خراب ہو جائے گی آم میری تو بتو جو رہے اٹھاؤ جھولیا بھائی جاز نکوی صاحب یہ آپ کے بھائی نے پیغام سبا ٹی وی پہ دیا ہے یاد ہے آئی سے دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے نمازی شہید ہوئے اس میں پاکستانی نئی مسلم جس کی بیٹی کا نام آمنا ہے عمران اسے ٹیوٹ کیا بیٹا تجھے پیسے چاہیے کہتی ہے نہیں پھر کیا چاہیے نو سال کی ہے سمجھ گئے تو گلیوں میں ماتم کرو گے کہتی ہے خان صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے دو دن کے بعد میرے بابا نے دفر ہونا ہے جس سے سمجھ نہیں آئی وہ ماتم نہ کرے آخری مرتبہ مجھے بابا کا چیرہ دکھا دو خان صاحب نے اس بیٹی ماتم کر اس بیٹی کو نیوزی لیر میں بھیدہ ہم بھی کہتے ہو ہمیں روتے ہیں جب داؤ سال کی آمنا گئی اس آیون کا رشتہ دو شہید کی بیٹی آگئی ہم موکہ ماتم کرو چار سال کی شکیرہ آج جوڑ کے گھتی رہی او ناوالا ہے او میرا پیپا پیاشا ہے رامزادا شکیرہ کو تمہار سے ماتل گیا آسلا آسلا بس اللہ بس اللہ جو تھگیا وہ سانس لے لے بابا جی پیر شباد شاہ جی شرائی صاحب اللہ بہن کا پردست اللہ بہن کا پردست سلامت اکھے خطیب آل محمد ہے میں کیا کروں اس خطیب کو جو کہے خود مر جاؤ تجھے کیوں نہیں یسر ہوتا تیرے اندر شیعہ نہیں ہے بابا جی مجھے آپ اجازت دیں پڑو یہ روائے پڑو روائے اللہ مرشید رابی کو سنا ہے حسین گھوڑے پہ زخمی ہو گیا شمر پہ غیرت لے دس ہزار کے لشکر کو ایک اوچے تیلے پہ کھڑا دس ہزار تیر دیئے کہتے جب حسین تھاکتا ہے چاروں طرف سے تیر مارو ادھر زہر آکھ لائے ادھر تیر چلے زینب کو بھائی نظر نہیں آیا تیر شاہر نہ حسین پہ تھا آسرا آسرا آ میرا پچھا تیر شاہر نہ حسین پہ آئے مجھے مر جانے دو مر جانے دو مجھے اٹھ میرا پچھا اٹھ میرا پچھا اس کو کسی نے پتایا کہ حسین توڑتے ہوئے کھوڑے سے گناہ ہے بابا جی چل دی نہ کرنا چھوڑ دیئے سارے مسائف زخمی حسین آلد سجدہ پہ آیا شمر بے غیرہ حسین کے سر پہ آیا جو کمزور پہ رہے اٹھ کے چلا جائے گتے کے بچے لے والنائل کی ظرفوں میں آتھ نالا غنجر کا وار کیا آسرا آسرا آخری جمعہ یا حسین یا حسین تھک نہ جانا پیر نجف شاہب اللہمہ بکام نفی صاحب بابا کبلا اجاز نفی صاحب پیر شباز شاہب پہلے میں نے ساتھ محترم کا جملہ سنو علامہ سید فاہ نے درابطی فرمایا کرتے تھے ضربے چلائی نہیں ہے چلائی آگے سے جاتی ہے حرام زادرے گردان پار ضربے ماری ہے پہلے ستغرسہ بڑھو لیکن وعدہ کرو سارے سروک محتم کرو جسی اللہ نے ہاتھی ہے میرے یہ بر ضربنا حرامی نے چوتھی ضرب ماری شکینہ کی آواز ہے چھوڑ دے اس کا کبار مارا گیا اس کا کبار سے مارا گیا اور یہ مار جائے گا حرام زادرے شکینہ کو دباس جا مارا شکینہ کی آواز ہے شچا پاس آسرا 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 جی جی امام حسین کی شہدت آسان ہے بس باجی آخری جملے پڑھنا پڑھو امام زمانہ کے جملے گھڑی کا بگ دیکھو دو منٹ کے بعد مولا کا سلجنہ آ جائے گا جی میرے بچے کہہ رہے پھر پڑھ آ میرا بچہ پڑھو امام زمانہ لو اب جو نہ روئے وہ جانے امام زمانہ جانے بیر نجو شاہ زیانت نائیہ پہلا تیرا بار با خرماتا ہے میرا سلام ہو او شتا دہا پہا جس کی گرگر کی ہر دی دور کا یزید نے شر جدا کیا ہے آگلہ جملے سار کہ میرا سلام ہو پہلے دو دو شملے پہلے دو پہلے دو دو شملے کہا میرا سلام ہو او شتا دہا پہا ماتم کار جس کی ہر در کی ہر دور کا زبا کیا گیا ایلان کارو کارو ایلان کارو ایلان حضرات ایمزا ریالان شریہ فاتحہ زراد بیدر دو شمار رو خندر شاہ زبا کردیا روشکی شاہ شاکیب شاکیلہ رو رو تیریہ ایملا برا برا ایلو روشب ایملا بشاہ جس کی ہوشا ہے روشب آیمزا خندر شاہ ایمзاخ ہی بات ہی بات ہی بات خلال مجھے پاس کس کردو 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 خلال ایک زوری آنشنی فاتما زیرا قبیتا اشار شمال دیر ضربوں شمار کر اس کو اس قتل کر دیا آج اس کا جرادہ مرزوے بیار ہاں آگے آگے سیدانے میں لے بیٹھا میڈی مک گئی اور ملوز خیم آگیا ملوز خیم آگیا